ایک یہ بہن نے کوئیسن کیا کہ ایک تو ہوتا ہے کہ آپ رشوت وغیرہ دے کر کوئی کام کروالیتے ہیں اور ایک ہوتا ہے کسی کی سفارش سے کام کروانا کہ یار میرے لئے کچھ کہہ دینا تو یہ سفارش کروانا کیسا ہے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باقاعدہ اجازت مرحمت فرمائی کہ جس سے ہو سکے اپنے مسلمان بھائی کے لئے سفارش کریں تو سفارش کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے اصل یہ ہوتا ہے کہ نہ اہل کی سفارش کر کے اسے اہل پر فوقیت دے کر کوئی نوکری وغیرہ دلوا دینا اس طرح اہل کا حق چھین لینا یہ حرام اور گناہ ضرور ہے لہذا معلوم ہوا کہ اگر کوئی واقعی کسی نوکری کا کسی منصب کا اہل ہے اور وہ بیچارہ اپنے کسی اس کے پاس سورسز نہیں ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا اب ہم اس کی سفارش کر رہے ہیں کہ بھئی آپ اس نوجوان کو رکھ لیں میں اس کو جانتا ہوں اس کا تجریبہ بھی ہے اس کے علاوہ تعلیم ہے اس کے اندر بہت اچھے صلاحیتیں ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے اور باعث سے ثواب ہے وہ بچہ آگے جتنا کماتا رہے گا انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا جتنا وہ کمائی کی وجہ سے عبادت میں سکون حاصل کرے گا گناہوں سے بچے گا حرام سے بچے گا قوانے بغیرہ کے سلسلے میں اس میں اس سفارش کرنے والے کا بھی حصہ ہوگا لیکن جو آج کل ہمارے ہاں ہو رہا ہے کہ اہل کو پیچھے دھکیل دیتے ہیں اور ناہل قسم کے قرابت داروں کی وجہ سے یا سیاسی وابستگی کی وجہ سے یا اہل محلہ یا اور دیگر مفادات کی وجہ سے ہم ناہل کو آگے کر دیتے ہیں تو یہ شدید حرام اور گناہ کبیرہ ہے یہ جب تک کماتا رہے گا جب تک یہاں کام کرتا رہے گا گویا کہ دوسرے کا حق کھارا ہے اور جس نے سفارش کی ہے اس کے اوپر وابال ہوگا تو اس لئے جو یہ ناجائز قسم کی سفارش کر کے ناہل اور نکمہ اور نکھٹو قسم کے لوگوں کو لگوا دیتے ہیں دیگر تو بہت سارے خطائیں کری رہے ہوتے ہیں اپنے لئے یہ بھی ان کے لئے بہت بڑا گناہ جاریہ ہے جو میدان معاشر میں جو احل تھا جس کو یہ نوکری ملنی چاہیے تھی جس کو یہ منصب ملنا چاہیے تھا وہ میدان معاشر میں ان کو سامنے کھڑا کرے گا اور ایک ایک چیز کا حساب لے گا مجھے یقین ہے کہ اس قسم کی باتیں سن کے جو سفارش کرنے والے ہوتے ہیں انہیں بڑا غصہ آ جاتا ہے اور وہ برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ مولوی لوگ ایسا کہتے رہتے ہیں ویسا کہتے رہتے ہیں لیکن آج آپ کتنا بھی غصہ اتار لیں کل آپ کی بے بسی اور بیچارگی پورا عالم دیکھ رہا ہوگا اس لئے اللہ تبارک و تعالی کا خوف محسوس کر کے اس طرح آپ کے نکمے نکھٹو لوگوں کے سفارش نہ کریں اور جو صحیح احل ہے یا تو اس کے سفارش کریں یا سفارش نہ کریں تو چھوڑ دیں دونوں کو اللہ تبارک و تعالی جس کو وہ نوکری دینا چاہے دے لیں تو یہ احل کوئی ملے گی انشاءاللہ لیکن ہم غلط سفارش کر کے نقصان کرتے ہیں تو خلاص کلام یہ ہے کہ صحیح سفارش کرنا احل شخص کی سفارش کرنا قابل شخص کی سفارش کرنا یہ سنت سے ثابت ہے اور باعث ثواب ہے اور نا احل کی سفارش کرنا گناہ ہوتا ہے